گوڑ ماننگ انڈیا شکے ہیں اس دیش پر میں ان کے لیے ایک سیلیوٹ ڈیفنیٹلی کرنا چاہوں گا اور آپ لوگ اسے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کھڑے ہوئی ہے اور ایک سیلیوٹ ان کے لیے ڈیفنیٹلی بانتا ہے سٹارٹ کر رہے ہیں آج کا ٹاپک جو ہے ہمارے پاس الیکٹرک فیلٹ انٹینسیٹی اٹھ اینی پوائنٹ آن ڈا ایکسس آف یونی فارملی چارجد رنگ اگر میں بات کروں ہمارے پاس ایک یونی فارملی چارجد رنگ ہے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا شیل ہوتی ہے شیل کا مطلب ہوا بال کی طرح 3D فگر یہ ہے ہمارے پاس ایک یونی فارملی چارجد رنگ رنگ مطلب جسٹ لائک یہ بینگل اب اس بینگل کو میں اس پر اگر ایسے رکھوں گا تو آپ کو فگر سمجھ نہیں آنے والی ہے اسی لیے ہم نے اس بینگل کو ایسے رکھا اب اس کو ایسے رکھوں گا تو یہ رکھ نہیں سکتا یہ کہنے کا مطلب ہے اگر میں اس بینگل کی فگر بنانا چاہوں اس بورڈ پر تو وہ ڈیفینٹلی بن نہیں پائے گی اس لیے ہم اس بورڈ پر اس کی جو فگر بنا رہے ہیں وہ ایسے نہیں بنا رہے ہیں ہم اس بورڈ پر جو اس کی فگر بنا رہے ہیں وہ کچھ اس ٹائپ سے بنا رہے ہیں کچھ ایسی اوول شیپ میں آپ کو نظر آئے گی لیکن ریالٹی میں یہ ایسا ہے ایسا پرپینڈکولر اس کا پلین اور اس بورڈ کا پلین ریالٹی میں کیسا ہے پرپینڈکولر ہے تو اس کی ایکسس اگر میں یہاں سے سینٹر سے ایک لائن پاس کروں یہ میں نے سینٹر سے ایک لائن پاس کری تو اس لائن کے کسی بھی پائنٹ پر اس لائن کے کسی بھی پائنٹ پر ہمیں کیا نکالنی آج ایک الیکٹرک پیڑ نکالنی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک الیکٹرک فیڑ نکال رہیتے ہیں سبوچ کیجئے یہاں سے یہاں تک ہم نے پائنٹ لیا اور یہ پائنٹ ہم نے مان لیا O اور یہ پائنٹ مان لیا ہم نے P یہ distance مان لیا R اور یہ radius مان لیا A یہ انگل ہو گیا 90 کا یہاں سے میں نے ایسے ڈراؤ کرا یہ اینگل اگر تھیٹا مان لیا آپ جانتے ہیں پائتھرگرف فیورم سے جو ہائپوٹینیس کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہے آر اسکوائر پلس اے اسکوائر پہ روٹ تو ہم یہاں پر یہ ہی لکھتے ہیں کہ اے کی ویلیو ہو گئی ریڈیس آف سرکولر رنگ اوپی کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس آر ہو گیا وہ دسٹینس جس پر ہمیں کیا نکالنی ہے اس کے بعد ہم نے کیوں کیا لے لیا ٹوٹل چارج ٹو پائی اے یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ ہے ہمارے پاس سرکومفیرنس یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ میں نے کٹ کرا بلکل اس کے اپوزٹ یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ میں نے کٹ کرا سپوز کیجئے یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ کٹ کرا اور یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا حصہ کٹ کرا اور ان کی لیندھ میں نے مان لی دیل ان کی بھی لیندھ میں نے مان لی دیل لیمڈا کیا مانا لینئر چارج دینسٹی یہاں پر ہمیں یوز کریں گے لینئر چارج دینسٹی کیونکہ یہ فگر ہمارے پاس کیسی ہے یہ لائن کی فارم میں ہے لینئر چارج دینسٹی اب دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر میں اس روم کی ہول کی بات کروں تو ایر کی دینسٹی چاہے تو میں چھوٹے سے حصے میں نکال لوں چاہے میں بڑے سے حصے میں نکال لوں وہ ماس الگ ہو سکتا ہے وولم الگ ہو سکتا ہے لیکن دینسٹی ہمارے پاس سیم رہے گی اسی طریقے سے پورے پر چارج میں نے لے لیا کیو اور چھوٹے سے والے پر چارج لے لیا میں نے دی کیو چارج الگ الگ ہو سکتا ہے پورے کی سارکومفیرنس ٹو پائیے چھوٹے والے کی لینث دی ایل لینث الگ الگ ہو سکتا ہے میں نے اس پر پوزیتیووٹui چارج پورے کی ایلیکٹرک فیلڈ میں نے ای مان لی تو چھوٹے سے والے کی چارج کی وجہ سے جو ایلیکٹرک فیلڈ پروڈیوز ہی وہ میں نے دی ای مان لی پوزیٹیو چارج ہے تو ایلیکٹرک فیلڈ اس کی جائے گی ایسے ایسے ہی یہاں پر پوزیٹیو چارج ہے تو اس کی ایلیکٹرک فیلڈ بھی جائے گی اس دریکشن چھوٹے سے چارج کی وجہ سے ایلیکٹرک فیلڈ ہوگئی دی ای چھوٹے سے چارج کی ویجھ سے electric field ہو گئی D یہ اگر theta ہے definitely یہ والا بھی theta ہو گیا اگر میں line آگے draw کروں ایسے تو یہ والا بھی theta ہو گیا اور یہ والا بھی theta ہو گیا پچھلی کچھ classes میں آپ کو میں نے بتایا تھا آپ چاہے تو دیکھ لیجائے گا کہ اگر یہ D E ہے تو جس کے ساتھ angle بنے گا وہ ہوگا cos والا component اور جس کے ساتھ angle نہیں بنے گا یہ ہوگا sine والا component ایسے ہی نیچے D E ہے جس کے ساتھ angle بنے گا یہ ہوگا cos والا component اور جس کے ساتھ angle نہیں بنے گا یہ ہوگا sine والا component تو پل ملا کر D E sine theta اور D E sine theta ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گے لیکن کیونکہ D E cos theta ایک ہی direction میں ہے تو finally یہ ایک دوسرے کو add up کر دیں گے یہ ایک دوسرے کا component add up ہو جائے گا یہ ایک دوسرے کے effect کو add کر دیں گے ہم نے کیول بات کری یہاں والے component اور یہاں والے component کو لیکن اگر ہم دھیان سے دیکھیں یہاں والا اور یہاں والا اگر add ہو رہا ہے تو اس کے ادھر والا اور اس کے ادھر والا یہ بھی دوسرے کے opposite end والے ہیں add up ہو جائیں گے یہ دونوں بھی 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 add up ہو جائیں گے ملا کر جتنے بھی چارجز ہیں سب کے سب کے جو کاؤس والے کمپوننٹ ہے ایک دوسرے کو ایڈ اپ کر دیں گے سائن والے کمپوننٹ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیں گے تو نیٹ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ جو نکل کے آئے گی نیٹ ہمارے پاس جو الیکٹرک فیلڈ نکل کے آئے گی وہ ہوگی دی ای کاؤس تھیٹا کا سگما سارے کے سارے دی ای کاؤس پہلے ہم دیکھتے ہیں اس دی ای کی ویلیو کتنی آئے گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دی ای کی ویلیو آئے گی کیا تو ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک ایسی ڈیریویشن ہے بہت سارے سکول کے بہت سارے کوچنگ کلاسز کے ٹیچرز یہ نہیں کراتے ہیں کیونکہ انسی آٹی میں یہ نہیں ہے لیکن آپ کو بتاؤں اس سال بھی ٹو تھاؤزن ٹونٹی کے ایکزامز جو ہوئے تھے ان میں بھی آئی ہے چار سال پہلے بھی آ چکی ہے یہ ایکزام میں آتی رہتی ہے بہت ایمپورٹن ڈیریویشن آپ دھیان سے کر لیجے گا دیکھیں ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ لیمڈا تو ہمیشہ کونسٹنٹ رہے گا پوری رنگ کے لیے اگر میں پورے کی بات کروں اور اگر میں چھوٹے سے کی بات کروں اگر میں لیمڈا کو چھوٹے سے اسے کمپیر کروں تو اس کا مطلب ہوا ڈی کیو اپاون میں ڈی ایل اگر میں پورے چار سے کمپیر کروں تو کیو اور پورے کی لیندھ کتنی مانی جائے کہ ٹو پائی ہے تو ڈی کیو میرے پاس کتنا آیا یہ آیا کیو انٹو ڈی ایل اپاون میں ٹو پائی کے یہ میرے پاس چارج کی ویلیو نکل کے آئے اب بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو فارمولا بتائے گئے تھا کے کیو اپاون میں آر اسکوئر ہی آپ کے پاس ہوا کرتا تھا جنرلی الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا تو یہاں پر ہمارے پاس چھوٹی سی الیکٹرک فیلڈ اس والے کا فارمولا کیا نکل کے آئے گا کے چھوٹا سا چارج آپ نے کیا لے لیا ڈی کیو اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا ڈسٹینس کتنا ہوا آر اسکوئر پلس اے سکوئر پہ روٹ اور اس کا بھی سکوئر ہے تو یہاں پر آپ نے سکوئر لگا دیا روٹ سے سکوئر کینسل آؤٹ ہو گیا تو ڈی ای آپ کے پاس آیا کے انٹو ڈی کیو اپاون میں آر اسکوئر پلس اے سکوئر یہ آپ کے پاس نکل گئی ڈی ای کی ویلیو جیسے کہ آپ کو میں نے بولا تھا کہ ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ کتنی آئے گی وہ ہو جائے گی ڈی ای کاؤس تھیٹا پہ سگما تو ڈی ای کی ویلیو یہ پٹ کریں گے یہ کاؤس تھیٹا ہوتا ہے بیس اپاون میں ہائیپوڈینیس کرتے ہیں آگے تو ڈی ای کی ویلیو آئی کے انٹو ڈی کیو اپاون میں آر اسکوئر پلس اے سکوئر ساتھ میں کاؤس تھیٹا کی ویلیو کاؤس تھیٹا ہوا کرتا تھا بیس اپاون میں ہائیپوڈینیس تھیٹا کے سامنے والا پرپینڈکولر نیچے والا بیس تو بیس اپاون میں ہائیپوڈینیس یہ آگیا r² plus a² پہ root اور یہاں پر لگا دیا ہم نے σگما چلتے ہیں آگے دیکھیں اگر میں dq کی value یہاں سے یہ put کر دوں تو میرے پاس electric field کی value کیا بنے گی یہ بنے گی میرے پاس k dq کی value q into dl upon me 2 pi a ساتھ میں ہے r یہ r² plus a² ہے یہ بھی r² plus a² ہے یہ ہے پورا یہ ہے ادھورا ایک اور آدھا مل کر ہو جائے گا 3 by 2 r² plus a² کی power ہو جائے گی 3 upon me 2 یہاں پر لگ جائے گا سگما کس چیز کو ہم سگما کریں گے باقی ساری چیزیں constant ہیں لیکن dl کو اگر میں اندر ہی چھوڑ دوں تو electric field میرے پاس آئے گی k q r upon me 2 pi a into me r² plus a² کی power 3 by 2 سگما کے ساتھ رہ گیا dl اندر ہی dl یہ چھوٹے 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 2 pi a ساتھ میں r² plus a² کی آر اپون میں آر سکوئر پلس اے سکوئر کی پاور 3 بائی 2 یہ آپ کے پاس نکل گئی فائنل ڈیریویشن الیکٹرک فیلڈ ایک سرکولر رنگ کی وجہ سے اس کی ایکسس کے کسی بھی ایک پوائنٹ پر تھوڑا سا اس میں آگے ہم ایک دو کیس اور پڑھ لیتے ہیں کیا کہ اگر کیس فرسٹ کیس کیا ہے کہ اگر یہ والا پوائنٹ یہ والا پوائنٹ آپ کا اس سینٹر پر فکس ہو جائے یہ والا سینٹر پر اگر فکس ہو جائے تو کہنے کا مطلب ہے آر کی ویلیو کتنی ہو گئی جی ہاں آر کی ویلیو ہو گئی زیرو ہم بولیں گے اگر پی سینٹر پر ہوا تو آر کی ویلیو زیرو ہو گئی اور جب آر کی ویلیو زیرو ہو گئی تو الیکٹرک فیلڈ بھی ہمارے پاس زیرو ہو گیا دوسرے کیس میں اگر یہ پی بہت دور چلا جائے اتنا دور کہ یہ جو اے ہے یہ اس آر کی کیس سے بہت چھوٹا ہو جائے آر سے بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے ایسے کیس میں اے ہمارے بہت چھوٹا ہو جائے گا آر سے اور یہاں پر ہم اے کو نگلیکٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کچھ ایسا بچے گا کہ الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو ابھی نیچے آگیا آر اسکویڈ تھا ہی اے کو نگلیکٹ کر دیا یہ بچا 3 بائی 2 آر سے آر چلا گیا آر کی پاور 3 بچی اوپر ایک آر ہے تو الٹی میٹلی الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو بچی کے کیو اپ آن میں آر اسکویر اگر آپ دھیان سے دیکھیں الیکٹرک فیلڈ جو ہے کے کیو بائی آر اسکویر یہ دیو ٹو ایک پوائنٹ چارج ہوا کرتی تھی اس کا مطلب کیا ہے اگر یہ پوائنٹ چلا جاتا ہے کہیں بہت دور تو یہ رنگ کس طریقے سے بہیک گرے گی جس لائک اپ پوائنٹ چارج جس لائک اپ پوائنٹ چارج تو آج ہمارا ٹوپیک یہ فینش ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا چیپٹر بھی فینش ہوتا ہے کل میں تھوڑی سی لینڈی کلاس دوں گا کوشش کر کے اور اس کے اندر ہم پھر کرائیں گے کافی سارے نیو ویڈیکلز ٹل دن سیف رہیے سرکشت رہیے گوڑبائی